بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو بڑا آدمی جی تو ریڈنگ شروع کریں گے رات کا آخری پہر تھا رات کا آخری پہر تھا ساری دنیا نیند کے مزے لے رہی تھی گھر کے سب لوگ سو رہے تھے ایک چھوٹی بچی کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے کمرے میں روشنی دیکھی وہ یہ سبجھی کہ بھائی سوتے ہوئے روشنی بجانا بھول گیا ہے وہ اٹھ کر چپکے سے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ اس کا بھائی پڑھنے میں مصروف تھا وہ پرہائی میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا چھوٹی بچی نے بھائی سے کہا کہ اتنی رات ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک نہیں سوئے آپ اگر آرام نہیں کریں گے تو آپ کی صحت حراب ہو جائے گی بھائی نے جواب دیا اگر میں پروں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں بہن بھائی کون تھے بہن کا نام فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ اور بھائی کا نام محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ تھا قائد عظم نے اپنی محنت اور کوشش سے بڑے ہو کر ہمارے لیے پاکستان بنایا اور قائد عظم کے نام سے مشہور ہوئے بچوں قائد عظم کا مطلب ہے عظیم رہنما عظیم یعنی بڑا رہنما دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرح دن رات محنت کریں محنت کے بغیر کوئی بڑا آدمی نہیں بن سکتا یہاں پر نئے الفاظ ہیں پہر بجانا بند کرنا مصروف آرام محنت کوشش اور عظیم رہنما ان الفاظ کی بٹا آپ نے لکھ لکھ کر پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ الفاظ لکھنے بھی آ جائیں اور پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے نیکس پیچ پہ آ جائیے جیز سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں الفاظ کے معنی مدجزل الفاظ کے معنی لکھیں یہ آپ کا کاپی کا کام ہے تو آپ نے اپنی بلو ٹیگ اردو کی کاپی پر الفاظ کے معنی لکھنے ہیں پہلا لفظ ہے عظیم اور معنی ہے سب سے بڑا دوسرا لفظ ہے محنت اور اس کے معنی ہے کوشش سوال نمبر ایک لڑکا کمرے میں کیا کر رہا تھا جواب ہے لڑکا پر رہا تھا سوال نمبر دو ہے لڑکے کا نام کیا تھا جواب ہے محمد علی جنا سوال نمبر تین ہے قائد عظم کا کیا مطلب ہے جواب ہے عظیم رہنما یہ سوالات کے جوابات بھی آپ کوپی پر کریں گی اور سوال نمبر دو ہے درست اور غلط کی پہچان کریں پہلا جملہ ہے لڑکا پڑھنے میں مصروف تھا اس کے آگے درست کا نشان لگائی ہے بے ہے کمرے میں روشنی بجھی ہوئی تھی غلط غلط کا نشان لگائی ہے جیم ہے بہن نے کہا آؤ بھائی کھیلیں غلط غلط کا نشان لگائی ہے بھائی نے کہا پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا درست دال کے آگے درست کا نشان لگائی ہے قائد عظم کا مطلب ہے عظیم رہنما جی اس جملے کے آگے بھی درست کا نشان لگائی ہے سوال نمبر تین ہے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں پہلا لفظ ہے نیند اس کے طور ہیں نون یہ نون دال نیند دوسرا لفظ ہے اچانک علیف چے علیف نون کاف اچانک تیسرا لفظ ہے پڑھائی پی رے دو جشمی ہے علیف حمزہ اور چھوٹی دال ہے آدمی علیف مدہ دال میم چھوٹی سوال نمبر چار ہے حروف کو ملا کر لفظ بنائیں حروف کو ملا کر لفظ بنائیں پہلے حروف ہیں میم سواد رے واؤ فے مصروف یہ آپ کی کتاب پہ پہلے سے لکھاوا ہے اس کے بعد علیف ہے رے واؤ روشین نون چھوٹی نی روشنی علیف کے آگے لکھئے روشنی بے پہ جو حروف دیئے گئے ہیں وہ ہیں فے علیف توے میم ہے فاطمہ جیم ہے رے علیف رات ان کو بس آپ نے ایک ساتھ لکھنا ہے اور آخر میں ڈال ہے پے علیف پا کاف سین تے علیف تا نون پاکستان سوال نمبر پانچ ہے سبق میں سے یہ پر ہتم ہونے والے الفاظ تلاش کر کے لکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ لکھیں علیف میں سمجھی بے میں لکھیں گے بچی جیم میں لکھیں گے بھائی اور ڈال میں لکھیں گے آدمی سوال نمبر چھے ہے واحد الفاظ کو جمع سے ملائیں رات راتیں آنکھ آنکھیں کوشش کوششوں کمرہ کمرے بچی بچیاں یا آپ نے ان کو میچنگ کرنی ہے واحد کو ان کے جمع کے ساتھ ملانا ہے سوال نمبر ساتھ ہے الفاظ کو ان کے متضاد یعنی الٹ سے ملائیں رات دن سونا جاگنا چھوٹی بڑی روشنی اندھیرہ مسروف فارغ جی مسروف فارغ سوال نمبر آٹھ ہے مناسب لفظ چن کر حالی جگہ پور کریں علف ہے سب لوگ ڈیش رہے تھے سب لوگ سو رہے تھے بے ہے لڑکی نے کمرے میں ڈیش دیکھی لڑکی نے کمرے میں روشنی دیکھی بھائی نے کہا ڈیش گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا گال ہے قائد عظم کا مطلب ڈیش ہے قائد عظم کا مطلب عظیم رہنما ہے ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات محنت کریں سوال نمبر نو ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں پہلا لفظ ہے قائد عظم قائد عظم پاکستان کے بانی ہے رات دن کے بعد رات آتی ہے جیم ہے مصروف میرے ابو آج مصروف ہے ڈال ہے صحت اپنی صحت کا حیال رکھو سوال نمبر دس ہے درزل الفاظ کو ترتیب دے کر لکھیں سب گھر لوگ کے سو تھے رہے گھر کے سب لوگ سو رہے تھے اس کے بعد ہے بچی کمرے روشنی دیکھی چھوٹی نے میں چھوٹی بچی نے کمرے میں روشنی دیکھی اس کے بعد جیم ہے دن ہم رات کریں محنت ہم دن رات محنت کریں سوال نمبر گیارہ ہے قائد عظم پر تین جملے لکھیں قائد عظم نے دن رات محنت کی یہ جملہ پہلے سے آپ کے کتاب پر لکھا ہے اس کے بعد آپ یہ تین جملے لکھیں گے قائد عظم پاکستان کے بانی ہیں آپ کا نام محمد علی جنا تھا آپ عظیم رہنما تھے جی ون کلاس آپ کا سبق نمبر تیرہ یہاں مکمل ہو گیا آپ نے سبق کے تمام سوالات کے جوابات الفاظ معنی جو آپ چار پانچ چھ سات آٹ نو دس اور گیارہ سوالات ہیں ان تمام سوالات میں دیئے گئے کام کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اپنا بہت حیال رکھے گا اللہ حافظ